اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں وحید وزیر امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنا مارا ہوں ایف ڈیو ویڈ ایکسپیریمنٹ ان کولیپ ٹائلہ دیکھو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں ایف ڈیو ویڈ جو تھا یہ ایک سائنٹیز تھا جس نے نائنٹین ٹوینٹی ایٹ میں اگزین ہرمون کو ڈسکاور کیا تھا ایڈ دہ ٹیپ آف کولیپ ٹائل آف اوٹ پلانٹا اوٹ پلانٹ کا جو کولیپ ٹائل ہوتا ہے اس کے ٹیپ میں تو نائنٹین ٹوینٹی ایٹ میں ایف ڈیو ویڈ جو ہے اس نے کولیپ ٹائل پر ایک ایکسپیریمنٹ بھی کی تھی اور ایف ڈیو ویڈ کا مقصد کیا تھا یعنی کہ اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیوں کی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا اس نے یہ پرو کرنا تھا ایک اس ایکسپیریمنٹ سے کہ آیا ریالی پلانٹ بڈی میں اگزین ہرمون جو ہے یہ ڈاؤن اور مومنٹ کرتے ہیں گریوٹی کی وجہ سے کہ نہیں تو کولیپ ٹائل جو ہے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہاں پر بھی یہ نوٹ کر لیں کہ کولیپ ٹائل کیا ہے پر ایزامپل یہ ہمارے ساتھ ایک سیڈ ہے تو اس سے جو بٹ آرائز ہو جاتا ہے جو بات میں سٹیم میں کانورٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہہتے ہیں پلومیول تو پلومیول جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک پروٹیکٹنگ کور جو نظر آئے گا ایک پروٹیکٹنگ شیٹ جو نظر آئے گا جس کو ہم کہہتے ہیں کولیپ ٹائل ہم اب آتے ہیں ایف ڈبل ایو وینٹ ایکسپیریمنٹ کی طرف ایف ڈبل ایو وینٹ نے اپنی ایکسپیریمنٹ کو کیس طرح پر فارم کیا تھا تو ایف ڈبل ایو وینٹ جو ہے ایس نے اپنی ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک کولیپ ٹائل کو لیا اور ساتھ ساتھ ایک ایگر بلاگ کو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کولیپ ٹائل ہے جس کے اندر یہ پلومیول ہے جو گرین کلر سے میں نے شو کیا ہے یہ ایگر بلاگ ہے یا اس کو ہم گلٹین بلاگ بھی کہتے ہیں تو ایف ڈبل ایو وینٹ نے کیا کیا ایف ڈبل ایو وینٹ نے ایس کو کولیپ ٹائل سے ایس اپر ٹیپ کو کھاٹ دیا اور ایس کو رکھا ایسا ایگر بلاگ پر آ یعنی ایس کو کٹ کے ایس کو ریمو کیا تو جب ایس کو ایسا ایگر بلاگ پر رکھا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگزین ہرمون جو ہے وہ ایڈ دا ٹیپ میں پروڈیز ہوتے ہیں ایڈ دا ٹیپ میں سنتیسائز ہوتے ہیں تو یہاں پر جو اگزین ہرمون جو سنتیسائز ہوئے تھے ایس ٹیپ میں وہ ایسا ایگر بلاگ میں ڈیفیوز ہو گئے ہیں تو جب وہ ایس ایگر بلاگ میں ڈیفیوز ہو گئے اس کے بعد اگین ایس ایگر بلاگ کو ایسا کولیپ ٹائل پر رکھا جس سے ایسا ٹیپ کو کٹ کیا گیا تھا اور کیس طرح رکھا ایسیمیٹری کا لی رکھا ایسیمیٹری کا مطبق کہ ہاف سائٹ پر رکھا اور ہاف سائٹ کو چھوڑ دیا ایکسپوز کیا لائٹ کے لیے یعنی کہ یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر بھی بتاتا ہوں فاریزامپل یہ کولیپ ٹائل ہے جس سے آپ پر ٹیپ کو کٹ کیا گیا ہے اور یہ کیا ہی ایگر بلاگ ہیں تو ایس ایگر بلاگ کو ایس کولیپ ٹائل پر ایس طرح رکھا یعنی کہ ہاف سائٹ پر رکھا اور ہاف سائٹ کو لائٹ کے لیے ایکسپوز کیا تو کچھ دن بعد کیا ہوا وہ سائٹ جو لائٹ کے لیے ایکسپوز کیا گیا تھا یعنی کہ جس پر یہ ایگر بلاگ کو نہیں رکھا تھا وہ لائٹ کی طرف بینڈ ہوا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ کی طرف بینڈ ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں بینڈ ہوا یہ اس لیے بینڈ ہوا کہ یہ جو سائٹ ہے جس پر یہ ایگر بلاگ کو رکھا ہے اس ایگر بلاگ میں تو اگزین تھے وہ اگزین اس سائٹ میں ریلیز ہو گئے اس کلیپٹائل کے سائٹ میں ریلیز ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس سائٹ پہ جو سیل تھے وہ اگزین کی موجودگی میں اگزین کی موجودگی کی وجہ سے سوریبیلی گروہ ہونا سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس سائٹ پہ جو سیل تھے وہ سلولی گروہ ہو رہے تھے اس کے نتیجے میں پیرا یہ جو کلیپٹائل تھا وہ لائٹ کی طرف بینڈ ہوا اور اس سے پیرا ایف ڈابلیو وینڈ نے یہ پرو کیا کہ ریلی اگزین ہرمون دے یہ پلانٹ بڑی میں ڈاؤن وڈ مومنٹ جو وہ کرتے ہیں گریویٹی کی وجہ سے اور یہاں پر یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لے کہ جب کوئی ارگینزم آ لائٹ کی وجہ سے مومنٹ کرتا ہے پھر اس کو ہم کہہتے ہیں فوٹو ٹرافیزم پھر اگر وہ لائٹ کی طرف ہم مومنٹ کرتا ہے اس کو ہم کہہتے ہیں پازیٹیو فوٹو ٹرافیزم اگر وہ لائٹ سے آوے مومنٹ کرتا ہے پھر اس کو ہم کہہتے ہیں نیگٹیو فوٹو ٹرافیزم تو یہاں پر جو تھا وہ کیا تھا پازیٹیو فوٹو ٹرافیزم تھا کیونکہ یہاں پر جو پرومیول تھا یا کولیپٹائل یہ ٹوارڈ تھا لائٹ بینڈ ہوا اسے اس کو ہم کہہتے ہیں پازیٹیو فوٹو ٹرافیزم تو یہ ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو اور خدا حافظ